ناظرین اسلام علیکم آج بدھ کا دن اور پانچ اکتوبر ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر قیش کر رہے ہیں ناظرین کافی عرصے کے انتظار کے بعد پاکستان مسلم لیگ نوم کی نائب صدر مریم نواد بلا آخر آج پا لندن روانہ ہو گئے انہیں دو روز قبر لاہ اور ہائی کور نے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا تھا آج وہ بادابتہ طور پر لندن چلی گئی ہے پاکستان کے وقت کے مطابق وہ آج رات دیر سے لندن پہنچیں گے اور جس کے بعد ان کا پہلا ہی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ واپس آئے مریم نواز کی کوشش ہے کہ اپنے والد کو ہی ساتھ لائیں جو اور انہیں لاہور یا اسلامباد ائرپورٹ پر اتارا جائے ان کا فقید المثال استقبال کرا جائے اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف اپنی مہم کا انتخابی مہم کا سیاسی مہم کا آغاز کرتی تو یہ آئندہ آنے والے دو تین دنوں میں تیہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں اور آنے کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیان کیا ہوگی ناظرین خبر دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں وہ ایک انتہائی اہم موڑ پر پہنچ رہے ہیں کل تین یا چار ایسے مقدمات ہیں جن کا تعلق ملک کی مفاد سے ہے پاکستان کی سلامتی سے ہے اور جو اہم قومی راز ہیں ان سے ہے اور جو حلف اٹھائے جاتا ہے وزارت عظمہ کا اس سے ہے کچھ چیزیں تو اب تک سامنے آ چکے کچھ چیزیں ابھی تک نہیں ہیں خاص طور پر جو حکرز نہیں حکرز نہیں جو ثبوت سامنے لائے تو اس کے بعد عمران کی پوزشن بہت زیادہ بھی کوئی کہی ہے انساس دارے بہت زیادہ ہو چوکلہ ہو گئے ہیں چوکس ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھ کے وزیرہ نحوس میں اس طرح چیزیں کریں جو ملکی سلامتی اور ملکی وفا کے خلاف ہیں پہلا مقدمان کا جو ہے وہ جو سائفر ہے جو پاکستان کے سفیر نے بھیجا تھا وہ ہے اور اس کو اچھاننا ہے اور اس کے بعد اس کو غائب کرنا ہے اس کو اوور رائٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کے نرسین کرنے اس کو اپنی مرضی کی چیزیں تھوپڑے کے ساری چیزیں اس سے سائفر کے اور ایک یا دو ایسے ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں جس میں شاید عمران خان کی زمانت بھی نہ ہو لیکن عمران خان اب جو ہے وہ یہ جو بہت ہی کری کریم جس کو کہتے ہیں کہ دو یا تین بندوں کو انہوں نے یہ مشورہ کی ہے کہ جب یہ مقدمات بہت زیادہ ہو جائے اور ان کے لئے بچنا مشکل ہو اور ان کے لئے جیل جانا ٹھہر جائے اور وہ تو پھر وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان ٹھوڑ کر بیرون ممالک چلے جائے اور دو چار پانچ سال جس طرح نواز شریف رہے پانچ سال سات سال رہے پھر آئیں پھر حالہ چائیں جو اس سے تک اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں ادھر بھی کوئی تبدیلی حصیٰ ہے جو عمران خان کے فکر کے وہ عمران خان کے حق میں ہو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے جا رہے ہیں عمران خان کے لئے بہت زیادہ یہ مقامات بڑھ گئے ہیں کہ ان کے خلاف سنگین ترین نویت کے جو مقدمات کرنے کی جنبن کی زمانت بھی مشکل ہے وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے جلاوطن ہونے کا غور کر رہے ہیں جلاوطن ہونے کے لئے سلام شرک رب دیکھنا یہ ہے کہ ہائندہ ایک ماہ عمران خان کی ساسر کا اہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ایک ماہ میں خود کو بچانے اور مرت چھوڑ جانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل طے ہے کہ عمران خان کوئی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ جیل نہیں جا سکتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے ساتھ کو کلیر بتا دیا ہے کہ جیل جانا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ سیاست جیل سے باہر رہتی ہے یا جیل کے اندر رہتی ہے یہ فیصلہ ایک مہینے کے اندر ہو جائے گا میں دنیا کہ ہمارے ہاتھ کو بھرے کہیں ہمیں سے پھر گزار سکتے ہیں بہلے کو ان کے بٹن کو برائس کر گرمنٹ کیانکہ سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو حمر ملتے کے شکریہ موسیقی